ایک بار کی بات ہے جب ایک سیر جنگل میں سو رہا تھا اس سمائے اس سمائے وہاں پر ایک چوہ آتا ہے اور سیر کے اوپر اچھل خود کرنے لگتا ہے اس سے سیر کی نیت خراب ہو گئی اور وہے سیر اٹھ گیا اور بہت جاتا غصہ ہوا پھر اس نے چوہے کو پکڑ لیا اور اس کو کھانے جا رہا تھا تب ہی چوہا بولا سیر بھائی مجھے چھوڑ دو سیر بھائی میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا سیر بھائی اگر آپ کو کبھی میری ضرورت پڑے گی تو میں آپ کی مدد کروں گا چوہے کی اس بات کو سن کر سیر بہت زیادہ ہزا اور اسے جانے دیا چمہینوں کے بعد کچھ سکاری جنگل میں سکار کرنے آئے تھے اور سکاریوں نے اپنے جال میں سیر کو کھتا لیا اور اس کو ایک میرے سے بان دیا پھر سیر نے چھوڑنے کی بہت زیادہ کوشش کری لیکن سیر چھوڑ نہیں پایا ایسے میں بہت جور جور سے چلانے لگا دھارنے لگا اس کی آواز جنگل میں بہت دور تک جا رہی تھی اسی راستے سے چوہا اجر رہا تھا جب چوہے نے سیر کی آواز سنی تب وہ سمجھ گیا کہ سیر کسی تکلیم میں ہے جیسے ہی چوہا سیر کے پاس پہنچا تو چوہے نے دیکھا سیر جال میں بند ہے تو چوہے نے جال کو کٹنا سرو کر دیا پھر دیر بعد تھوڑ دیر بعد جال کر جاتا ہے سیر آجاد ہو جاتا ہے تب سیر کہتا ہے جوہا بھائی آج تم نے میری جان بچا لی تمہارا بہت بہت دھنیباد اس پر کار دونوں کھیلتے کوتتے ہوئے جنگل میں چلے جاتے ہیں